اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ سائنس سٹوڈنٹس کے دو پیپر ہوگے انگلیش اور بائیولوجی یا کمپیوٹر سائنس تو بتائیے گا بائیو یا کمپیوٹر سائنس کا آپ کا پیپر کیسا اٹمٹ ہوا کتنے پرسن آپ مارکس لیں گے اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق پیپر ہوا یا اس سے کم ہوا یا اس سے بہتر ہو گیا اور دوسری بات مجھے بتائیے گا کیمسٹری کے حوالے سے میں انشاءاللہ میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ہاو کینوی پریپیر کیمسٹری وید ریڈیو سلیبس اینڈ وی کین ایزیلی اپٹین میکسیم مارکس اس سے پہلے کے ویڈیو شروع کریں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور بہت سی کامیابی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کرے تو چلتے ہیں کیمسٹری کی ویڈیو کی طرف میرے بیٹے اس کے آپ کی ٹوٹل آٹھ یونٹس ہیں سب سے پہلے میں ایم سی کیوز کی بات کروں گا ایم سی کیوز میں جو آپ کا یونٹ ٹمبر ون ہے یونٹ ٹمبر فور ہے یونٹ ٹمبر سکس اور یونٹ ٹمبر سیون ون فور سکس اور سیون سے دو دو ایم سی کیوز آئیں گے یعنی کہ چار ہو گئے آٹھ ایم سی کیوز یہاں سے ہو گئے بکیا آچ گئے آپ کے چار یونٹ چاروں میں سے ایک ایک آئے گا تو یہ ہو گئے بارہ ایم سی کیوز ساتھ جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے ایکسرسائز سے آئیں گے کنفرم پانچ آپ کے آئیں گے اضافی یعنی ساتھ منیمم ایکسرسائز سے ہوں گے ہو سکتا ہے بارہ کے بارہ ایکسرسائز سے آجائیں لیکن منیمم ساتھ جو ہیں وہ آپ کے ایکسرسائز سے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہوں گے بھی اس کا کوئی گیس نہیں ہوتا کہیں سے بھی آ سکتا ہے شارکی میں بات کروں شارکی تین پورشن ہے ہر پورشن میں آپ کو آٹھ شارک پورشن دیے جائیں گے پانچ کے آپ نے آنسر کرنے ہیں سو یونٹ جو اس کا پہلا شارک کا پورشن ہے اس میں ون ٹو تھری سے شارک آئیں گے دوسرا فور فائف سے فور فائف اور ایٹ سے آئیں گے اور تیسرا جو شارک کا پورشن ہے وہ یونٹ نمبر سکس اور سیونس سے آئے گا ون ٹو تھری تینوں سے ون اور تری سے تین تین اور جبکہ یونٹ ٹو سے دو شارک پورشن آئیں گے آٹھ آئیں گے اپنے پانچ کرنے ہیں فور اور ایٹ سے تین تین آئیں گے فائف سے دو آئیں گے یونٹ نمبر سکس اور سیونس سے چار چار شارک پورشن آئیں گے ہم نے پانچ کرنے ہیں آپ ون ٹو کر لیں تو آپ کے شارک پوری ہو جائیں گے آپ فور فائف کر لیں تو آپ کے شارک پوری ہو جائیں گے سکس اور سیونس کے ایک کر لیں تو آپ کے چار پوری ہو جائیں گے ایک کوسٹن ہم دائیں بائیں سے نکال لیں گے لانگ کی میں بات کروں بیٹا جی لانگ کے اندر چھے یونٹس ہیں صرف جو آپ نے تیار کرنے ہیں پہلا لانگ آپ کا آئے گا یونٹ ون اینڈ ٹو سے بڑا حسان دوسرا لانگ آپ کا آئے گا فور اور فائیو سے تیسرا آپ کا آئے گا سکس لیکن اس کا دوسرا پارٹ آئے گا سیون اینڈ اینڈ سے یہ ڈاؤٹفل ہمارا پیر ہے سو ہم اسے چھوڑ دیں گے ہم دو پیر پر ورک کریں گے یونٹ ون اینڈ ٹو اے پارٹ آئے گا یونٹ ون سے اور بی پارٹ آئے گا یونٹ ٹو سے اسے طرح دوسرا لانگ وستر میں یونٹ نمبر فور سے اے پارٹ آئے گا اور یونٹ نمبر فائیو سے بی پارٹ آئے گا جانئے یہاں میں آگر دیکھوں تو ون ٹو اور فور فائیو ہم نے کمپلیٹ کر لینے ہیں اگفرد کریں ہم نے ون ٹو فور فائیو کمپلیٹ کر لیے تو یہاں بھی ہمیں دونوں سے نونوں کوسٹن کے لانگ مل گئے اب ون ٹو کرنے سے ہمارے شارٹ کا پہلا پورشن بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہاں سے دس ایم سی کیو دس نمبر ہمیں مل جائیں گے شارٹ میں بھی اور ون ٹو سے آئیں گے ہمیں تین ایم سی کیوز تو یہ بائیس نمبر کا ویپر آ جائے گا آپ کا یورن نمبر ون اینڈ ٹو سے میں اس کے بعد آپ کو سجیکس کر رہا ہوں فور فائیب کریں فور فائیب کریں گے بیٹا تو آپ کا ایک لانگ پورا ہو جائے گا اور شارٹ کے پورشن بھی پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ہمیں دس نمبر نو نمبر لانگ کے ملیں گے دس شارٹ کے ملیں گے اور فور فائیب سے تین ایم سی کیوز آئیں گے بائیس نمبر آپ کے ان دونوں سے آ جائیں گے یعنی کہ ون ٹو فور فائیب کرنے سے ہمارے فارٹی فور مارکس کنفرم ہو گئے یعنی کہ ہمارا سیونٹی پرسن تقریبا سیونٹی پرسن مارکس ان چار یونٹ سے آ جائیں گے کتنی آسان ہی آپ کے لئے بیٹا کہ ون ٹو فور فائیب کر لو تو فارٹی فور نمبر کنفرم اب آپ کی آپ پر اچھا کرتے ہو یا نہیں کرتے انشاءاللہ دل اچھا ہی آپ کریں گے اب لیکن ہم نے چاہتے ہیں جی ہم نے پورا ٹیمٹ کرنا ہے سر جی اب شارٹ کے لئے ہمارے شارٹ کا تیسرا پورشن دور ہے اب وہاں پر چار شارٹ سکس سے آ رہے ہیں چار شارٹ سیونٹ سے آ رہے ہیں چھٹا چپٹر ہمارا سان ہے وہ ہے سلوشن مالا جہاں تک میرا خیال ہے جی اور ساتھ میں لیکٹو کیمسٹری ہے ساتھ میں ایس کمپیر ٹو سکس مشکل ہے آپ چھٹا یونٹ کمپلیٹ کر لیں پلکل کمپلیٹ اس پر تو وہ کیا ہوگا وہ آپ کو آٹھ نمبر کے شارٹ دے دے گا ٹھیک ہے چھٹے میں سی ایم سی کیونز آئیں گے دو دو ایم سی کیونز دے دے گا یہ آپ کے بن جائیں گے چھتالیس اور آٹھ گونجا اور دو چونجا نمبر آپ کے یہاں پہ آ جائیں گے اب تیسرا شارٹ کا پورشن کا ایک شارٹ پسٹر میسنگ ہے اس کے لئے یونٹ سیون یا تو کمپلیٹ کرنا پڑے گا یا آپ کو سیکریفائس یا کمپرومائز کرنا پڑے گا اگر آپ نے پورا سال پڑا ہے تو سیون چپٹر آپ کو آتا ہی ہوگا اب آپ کی تیاری کمزور ہے اچھی نہیں یا تو اب سیون کو بلکل نہیں چھیڑیں گے سیکس پر پورے کا پورا برک کریں سیون کی مین میں ڈیفنیشن کرلیں انشاءاللہ تالہ الیکٹرو کیمسٹری آجے گی ڈیفنیشو اس میں سے یا الیکٹرو پلیٹنگ آجے گی یا اسے کیا کیا کہتے ہیں وہ اکسیڈیشن نمبر وغیرہ کی چند ایمپورٹن ڈیفنیشن کرلیجیے گا پانچ آر کو اسے روگتوں کے انشاءاللہ آپ کیوں ہو جائیں گے اب بکیا باتے ہیں چھے نمبر بکیا جو یونٹ ہے ہمارے ان کے اگر ہم ایم سی کیوز ایڈ کریں گے تو ہمارا پورا سکسٹی مارکس تیار ہو جائیں گے ابھی تک کی جو گفت کو ہم نے کی اس کا کنکلوجن یہ ہے ان کے اگر ہم دوسرا پیر نہیں کرتے سکس سیون ایٹ کا پیر کرتے ہیں بیٹا تیسرا تو اس میں کمپلکیشن گیا ہے سکس سیون کریں گے ہمارا تیسرا شاعر کا پورشن تو پورا ہو جائے گا لیکن دوسری شاعر کا پورشن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دو یونٹ کنفرم کرنے پڑیں گے چونکہ فور فائف ایٹ ہے فور ایٹ میں سے تین تین آئیں گے فائف سے دو آئیں گے ہمیں دو یونٹ کنپلسری کرنے پڑیں گے لیکن اگر ہم وان ٹو فور فیف کر لیتے ہیں تو تیسرا جو پورشن اس کے لیے ہمیں چھٹا یا ساتمہ ایک یونٹ کر لیں یعنی اگر ہم تیسرا پیر کریں گے تو ہمیں ٹوٹل چھے یونٹ کرنے پڑیں گے پورا ساٹھ ہمبر کے لیے لیکن اگر ہم وان ٹو فور فائف والا پیر کریں گے تو ہمیں صرف پانچ یونٹ کرنے پڑیں گے ہمارے انشاءاللہ سکسٹی مارکس آ جائیں گے اب فائنل ڈیسین آپ نے لینا ہے آپ کو کہاں آسانی لگتی ہے میرا ایکسپیرینس میری سوڈیشن آپ کو یہ ہے کہ وان ٹو فور فائف کمپلیٹ کریں یونٹ سکس یا سیونٹ کے شارڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نمبر پورے آئیں گے اس کے جو بڑے ہی مچ امپورٹنٹ لاہنگ کوسٹن ہے چوبیس پچیس کوسٹنز ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا اگلی ویڈیو میں ابھی آپ نے اس ویڈیو کو سن لیا ہے تو اب آپ پرپریشن شروع کریں شارڈ کوسٹنز پہلے کیا کریں یاد رکھے گا شارڈ کا کوئی جو گیس نہیں ہوتا وہ کہیں سے دیکھیں نا پوری کتاب سے سوری پورے یونٹ سے تین شارڈ کوسٹنز آنے ہیں کیا بتائیں اب لانٹ کا تو ہوتا ہے یار لانٹ چونکہ چیدہ چیدہ لانگ ہے لیکن شارڈ کوئی بھی آ سکتا ہے شارڈ کے پیچھے نہ پڑھا کریں مجھے بڑے میسیجز آتی ہیں باقی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں میں امیر کروں گا انشاءاللہ کیمسٹری بھی آپ کا بہت اچھا ہوگا بہت اچھا ہوگا بس آپ نے محنت کرنی ہے چھٹیاں بھی آپ کو ماشاءالیس میں دھو ہیں سیچنے کی بھی چھٹی ہے سنڈے کی بھی چھٹی ہے ایزی لی آپ تیاری کریں دو چپٹر ایک دن کر لیں دوسرے دن کر لیں سنڈے کے سیکنڈ ڈائم جو بلکل ایزی ہوکے روائز کریں منڈے کو فرس ٹیم پیپر دینے جائیں انشاءاللہ دہلہ دیکھئے گا آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا اس کے لئے ہمارا ورس اپ پرمبرہ 0343 ڈبل فور فائف سیکھ 056 گروپ میں ایڈ ہونا ہے تو اس کی لئیے فور ہنڈر آپ کی جہاں نا وہ چارجز ہیں ایڈ ہو جائیں اور یہ ٹیم تک گروپ ہمارا آپ کے ساتھ انشاءاللہ بشترین کی چلے گا ابھی بھی اس میں گیس ملیں گے اگلے سال بھی آپ کو ٹیل فائنل ایگزام بلکہ ٹیم کے ریزل تک آپ کو گروپ میں رہنمائیں ملتی رہے گی اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم